اس ٹینٹ آپ کو نظر آئیوں گے اس کے اندر یہ شوقیاں یا کسی قسم کا کیا کیا گیا ہے وہ ذرا میں آپ کو دکھاؤں یہ تمہیں لائے تھا بسکلی جہاں لوگ پاڑوں میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے کام آتے ہیں تو میرے پاس اکسٹر پڑے ہوئے تھے تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے کیا گیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھیں یہ میں نے انگور کے ٹھیک ٹھیک گرمی ہوتی ہے جب یہ دوب پڑتی ہے تو ٹھیک ٹھیک گرمی جلدی سے سیڈ نکانے کے لیے یہ اکھروٹ کا خاص ایک اکھروٹ ہے اس کے لیے یہ جو ٹب میں ہیں یہ بادام کے ہیں وہ آپ دیکھیں سامنے کچھ پودے نکلے بھی ہیں یہ جناب ایک غلاب ہے یہ پیچھے جو گرین ڈنڈیا وہ بھاڑ کی ہیں یہ ایک دوسرے خسم کے انگور کی ہیں اور کچھ غلاب کے ہیں اور اس کے اندر یہ آپ دیکھیں ایک پودہ پھوٹ چکا ہے جو کہ یہ پودہ پھوٹا ہوا ہے یہ آڑو ہے ایک خاص قسم کا جو بڑی آڑو ہوتی ہے اس کا یہ ٹیماتر کے پودے ہیں جو چھوٹے جو تیار ہوئے ہیں اور اس میں یہ آپ دیکھیں کچھ شملہ مرچے ہیں بغیرہ یہ اس میں بھی مختلف قسم کی جوہنا ہم نے سبزیاں لگائی ہے اس میں بھی میں نے ٹیماتر لگایا تھا وہ پتہ نہیں یہ ایک دیکھیں یہ ایک دو نکلے ہیں اور ایک یہ پودہ نکلا ہے اس کے علاوہ ٹیماتر کے پودے پتہ نہیں نکلے ہیں اور یہ پھول کے پودے ہیں چار دن ہوئے تھے تو یہ ایک خاص اچھے قسم کے پھول تھے تو یہ سپیشل پودے ہیں یہ جو پھول ہیں یہ ہمارے چاچا ہیں امریکہ میں انہوں نے کچھ مختلف قسم کی سیڈز انہوں نے بھی لائے تھے تو ان کے لیے میں نے یہ پودے لگائے تو بڑا زبردست تھے ان کے بیچ چار دن کے اندر یہ چھٹا دن کا ہے چار دن میں پھوٹے تھے تو یہ پودے نکلے ہیں تو یہ جناب یہ ٹینٹ کا جو ہم نے کام کی ہے یہ ہے دوسرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی ٹینٹ ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ آپ دیکھیں یہ بھی ہے یہ جو ہیں یہ بادام کے میرے ڈالے ہیں اور اس کے اندر پھول کے لیے ہیں یہ بیسکلی سوات سے کچھ پودے ہم نے مانگوائے تھے مختلف قسم کے تو اس کو اس لیے میں نے ٹینٹ میں رکھا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اپریل ہے مگر ایک دم سے خطرناک قسم کی موسم ادھر چینج ہو جاتا ہے اور پودے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ ہم نے کیا ہے یہ جناب ٹینٹوں کا جو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے یہ فائدہ اٹھایا ہے ایکسٹر بھی پڑے ہوئے تھے میرے پاس تو ہم نے تھوڑا سا یہ کیا ہے اور یہ بارش سے بچ جاتے ہیں یہ جناب اپل کے جو ہے نا اور یہ بھی ایک پودا ہے یہ چھوٹا سا یہ پودا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھی مری کا پودا ہے یہ نہیں پتہ کس چیز کا ہے مگر ایک مری بھی کے اندر یہ پودا ملا ہے تو یہ ہم نے لگایا ہے تو یہ جناب پیونکاری اس کو کیا ہے مختلف قسم کے پیونکاری اس کو کیا ہے تو لوکل زمان میں سے پاک کا آ جاتا ہے انجیر کے پودے ہیں یہ تو یہ سبزیاں پندازکہ نے چھوٹی چھوٹی ابھی نکلی ہیں یہ لگایا ہے یہ سبزی چہری زوردست کھلی بھی ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت منظر اور موسم اس وقت ہونے جا رہا ہے اور یہ یہ انار کے پودیں اس کو انار کو بھی ہم نے انار کے بھی ابھی ہلکے ہلکے یہ تھوڑا سا آپ کو میں پورا ایک رنڈم لی وزیٹ کرا رہا ہوں یہ دیکھیں انار کے نکلیں اس کو بھی ہم نے پیوند کی ہے انار کو بھی تو کوشش ہے ایک خاص قسم کے انار ہے تو اس کو انشاءاللہ یہ بھی نکلے گا دیکھیں گے آگے کیا سورتحال ہوتی ہے